السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوش پاک کی کرامات بارش حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باز فرما رہے تھے کہ بارش ہونے والی ہے اور لوگ اٹھنے لگے حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف مو کیا اور کہا میں تیرے ذکر کے لئے لوگوں کو زمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے اتنا کہنا ہی تھا کہ بارش فوراں تھم گئی اور جلسہ کے باہر ورصورت جاری رہی مگر جلسہ گاہ میں بارش بلکل بند ہو گئی وحضت الاسرار شفا نمبر پچکتر سبق اللہ بالوں کی جو مرجی ہو وہی مرجی خدا کی بھی ہوتی ہے حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مرجی کا مطلق اللہ تعالیٰ نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش زاری رکھی اور جلسہ گاہ کے اندر وند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہے جو کچھ بھی چاہے میں بیسے ہی کر دیتا ہوں فائدہ کیا ہوا اسی کتاب کے اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ بعض دیگیر بزرگوں کو بھی یہ ترجربہ ہے کہ وہے کسی بھی وقت بارش میں گھر گئے اور انہوں نے حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کرامات بیان کی تو بارش فارن تھم گئی گوش پاک اور دجلہ کی طبیعانی ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آگیا لوگ گھبرائے ہوئے گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے استقاسہ کرنے لگے اور مرد چاہنے لگے حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسائے یعنی لاتھے مبارک لیا اور دریہ کی طرف چل پڑے دریہ کی کنارے پر پہنچ کر آپ نے پانی کی اصل حد تک بھائے اساگار دیا اور فرمایا اے پانی بس یہی تک اتنا فرمانا تھا کہ پانی نے گھٹنا شروع کر دیا اور اس اسائے مبارک تک آ گیا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ والوں کی حکومت دریاؤں پر بھی زاری رہتی ہے ایک ہم بھی ہے کہ گھر کا پرنالہ بھی ہمارے بس میں نہیں رہتا چیل کا سر ایک مرتبہ حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارز فرما رہتے کہ اوپر ہوا میں ایک چیل چیخنے لگی بار بار ایک ہی جگہ چکر لگانے لگی حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا اور فرمایا اے ہوا اس چیل کا اس چیل کا سر پکڑ لے اتنا فرمایا تھا کہ بھائے چیل تڑپتی ہوئی نیچے آگئی اور پھر اس کا سر الگ جا گرہ پھر جب آباز فرما چکے تو اس مردہ چیل کے پاس تصریف لائے اور اس کا سر اور دھر پکڑ کر اکھٹا کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا فرمانا تھا کہ چیل زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑ گئی اس باقعے کو سارے مز میں نے دیکھا بحث الاسطار صفحہ نمبر 65 سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شان بکشی تھی کہ اللہ کے اجنبہ عطا سے زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ فرما لیا کرتے تھے حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک مرتبہ حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میری زبان پر سریعت کی زوک نہ ہو تو تم اپنے گھروں میں جو جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ جمع رکھتے ہو ان سب کی تمہیں خبر دے گو تم سب میرے سامنے ان کانچ کی بوتلوں کی مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کی اندر ہے بہر بھی دکھائی دیتا ہے سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس قدر وشیعہ تھا کہ ظاہر و واطن کی کوئی شہ ان سے چھپی نہ رہی پھر اگر وشق سے جو ایک بوتل کا ظاہر ہو وہے بنا اینک کے نہ دیکھ سکے وہ اللہ والوں نے علم پر اعتراج کرنے لگے کچھ قدر بے خبر ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور گوش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کمال علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ پیربی کی بدولت ہے پھر جس جات کے غلام کا اس قدر وسیعہ علم ہے تو خود اس جاتے گرامی کے علوم کی وسیعہ کے عالم ہوگا آپ حضور گوش پاک کی بچپن کی کچھ کراماتیں جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک سال نے آ کر صدا لگائی کہ ایک سہل نے آ کر صدا لگائی اس ورد وقت نے جب دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو اندر بھوسہ چلا گیا اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس خویش کو چیر فار کر گائی کر دیا محفلے علیہ صفحہ نمبر 211 اس سال آپ پیدا ہوئے تو پورے زیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب لڑکے ہی تھے اور سب کے سب اللہ کے بلی ہوئے ہمارے گوشی عظم صفحہ نمبر انصر جب آپ کی دور پینے کی امڈٹی تو اکثر آپ دائی کی گوش سے گائیب ہو جاتے اور فرکس دیکھ بار آ جایا کرتے تھے جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ بیٹا عبدالقادری یہ بتاؤ جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گوش سے گائیب کیوں ہو جاتے تھے آخر تم جاتے کہاں تھے تو حضور گوش پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائی ماں میں آپ سے کھلنے کی گذر سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور جب آپ مجھے دھوٹی اور نہ پاتی تو پھر میں خود ہی آ جایا کرتا تھا تو وہ فرماتی ہیں کہ کیا اب بھی آپ کا وہی حال ہے جب حضور گوش پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو میرے بچپن اور کمزوری کا عالم تھا اب تو یہ حال ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھے سما جائیں تو کوئی دھوننے والا انہیں دھون نہیں سکتا یہ کہاں کو گئے ہمارے گوشی آزم صفحہ نمبر دو سے بیارہ سیدنا شیخ عبدالقادر زیلانی بغداری رضی اللہ عنہ جب آپ چار سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ مازیدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب میں بھیجا جہاں آپ کے استار نے فرمایا کہ بیٹا پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ سے جو پڑنا سرو کیا تو پورے اٹھارہ پارہ پڑھ کر سنا دیا استار نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا تو مزور گوش پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہیں جیسے وہ اکثر ورد کیا کرتی ہیں تو میں نے ان کی پیٹ میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیئے شانی گوش عظم صفحہ نمبر پندھ ہے رمضان کا چاند ایک مرتبہ رمضان صریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا بعض لوگ کہتے تھے کہ چاند گیا بعض کہتے تھے نہیں ہوا حضور گوش عظم رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اشار فرمایا کہ میرا یہ بچہ حضور گوش عظم رضی اللہ عنہ جب سے پیدا ہوا ہے رمضان صریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا آپ بھی چونکہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے دودھ نہیں پیا اس لئے رات کو باقی چاند ہو گیا چنانچے پھر تحقیق کرنے پر یہی ثابت ہوئے کی چاند ہو گیا ہے بحیث تل اصدار صفحہ نمبر چھے تر مرگی زندہ ہو کر بولنے لگی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور سرکار گوش عظم رضی اللہ عنہ اصدار صفحہ نمبر چاند ہوئی اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے میں اس کو آپ سے آپ کے پاس چھوڑتے ہوں اس کی تربیت فرمائیے اور خیوج با برقرار سے اسے مالا مال کیجئے چنانچے بھائی عورت اپنے بچے کو حضرتِ غوش عظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چھوڑ گئی کچھ دنوں کے بعد آپ نے بچے کو دیکھنے کے لئے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے اور جو کی خسک روٹی کھا رہا ہے حضرتِ غوش عظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئی تو دیکھا کہ آپ کے آگے پکی ہوئی مرگی رکھی ہے جسے آپ تنابل فرما رہے ہیں اس عورن نے عرض کی حضرتِ آپ خود تو مرگی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو کی خسک روٹی کھا رہا ہے حضرتِ غوش عظم رضی اللہ عنہ نے اس کھائی ہوئی مرگی کی ہڈیوں پر اپنا ہاں رکھا اور فرمایا حضرتِ غوش عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے گا بحثت الاسرار صفحہ نمبر پیسٹ حضرتِ غوش عظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو حضرتِ غوش عظم رضی اللہ عنہ فرماتے تو بہے زندہ ہو جاتے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنی ضرور کریں اور اگر آپ چینل کو نیا ہے تو چینل کو سبسکراب نہیں کریں تب تکلی اللہ عنہ